بیسٹی کیمیسٹری لیکچر ہے وائے لیکچر نمبر پانچ ہے یہ لاسٹ لیکچر ہے لگ بگ اس کہہ گا تو اور زیادہ ہے اگر کوئی چیز بچ جائے گی تو دیکھتے ہیں بعد میں بہت یہ لاسٹ لیکچر سمجھ گی چلو آپ اس میں ہے پہلا آپ کا میں آپ کو کچھ نیومرلز ہیں الفا بیٹس ہیں جو استعمال ہوں گے کیمیسٹری بار بار وہ آپ کو ایک بار بتا جاتا ہوں یہ ایک ٹرم ملے گی جس کو گریک الفا بیٹس ہی ہے گریک باس آگے اس کو بولتے ہیں الفا الفا اس طرح سے آپ کو ایک ملے گا اس کو بولتے ہیں بٹا ٹرم ملے گا گاما تو ویڈیو میں پورا جو ہے نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا گاما بٹا پوری الفا بیٹس جو ہیں وہ آپ نے ساری مل جائیں گے تو آپ وہاں سے پوز گھر کے اپنی سارے اتار لینا جتنے بھی الفا بیٹس ہیں ڈیلٹا ہے اس طرح دیکھ ڈیلٹا یہ شمبل بھی استعمال ہوتا ہے ڈیلٹا 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 یہ آپ نے ایک بار دیکھ لینے ہیں ڈیلٹا 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 ٹھیک ہے دو کے لیے دو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈائی یا ڈیو 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 تین تین کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈری کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈرائی فور کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیو 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 ڈ زیادہ زیادہ یہ ہی آپ کو دستک کی گھنٹی اور یہ یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہے ہمارے پاس آپ کو بار بار دکھائی دے گی وہ ملے گا آپ کو جیسے 1.0 into 10 raised to power minus 10 ٹھیک ہے اب اس minus 10 کا استعمال کرنا اور آپ کو میں ایک بار بتا جاتا ہوں کیا ہے یہ minus 10 ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کئی بار چیز ہے ایسے لکھی ہوئی ملیں 1.6 into 10 raised to power 20 یہ کیا ہے جو بڑی بڑی trumps ہیں سائنس میں جو بڑی بڑی trumps ہوتی ہیں لمبی لمبی یہ نیومرالز لمبے لمبے ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کر کے لکھنے کی کا طریقہ ہے کیا ہے جیسے ہزار ہے میرے پاس تو میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں 10 raised to power 3 ایک دو تین 10 raised to power 3 اس طرح سے میرے پاس سو ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 10 raised to power 2 اور میرے پاس 10,000 ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 10 raised to power 4 اور میرے پاس اگر 1,000,000 ہے تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 10 raised to power 5 اور اگر 10,000,000 ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 10 raised to power 6 so this is the drum اس طرح سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کہ 1,2 ایسے تو 10 کا کے اوپر ایسے سکیر کی فور میں لگ دیتے ہیں اب آپ دیکھو کہ کیسے سر یہ کیسے ہوا تو یہ 10 multiplied by 10 ٹھیک ہے اس کی پاور کتنی ہے 10 یہاں پہ 1 اور اس کی پاور کتنی ہے کنی دو چیزوں کا ایڈ کرتے ہو تو پاور کیا ہو جاتی ہے x کی پاور n into x کی پاور n answer اس کی پاور مان لو m ہے اور اس کی پاور n ہے تو answer کتن آئے گا x کی پاور m plus n ٹھیک ہے تو یہ پاور اوپر والی add ہو جاتی ہے 10 raised to power 2 اسی طرح سے یہ ہے جیسے آپ نے ملٹیپ لائٹ بائی ٹین کیا یہاں سو کی پاور کتنی ہے سو میں سو کی پاور تو 1 نہیں ہے اور اس کی پاور بھی کتنی ہے 1 ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو پاور کی فورم میں لکھنا تا ہو تو سو کی پاور 1 0 10 raised to power 2 into 10 raised to power اس کی پاور کتنی ہے 1 تو پاور add ہو جائیں گے بھائی answer کتنا آئے گا آپ کا 10 raised to power 2 plus 1 3 1000 ٹھیک ہے تو آپ سیدہ ملٹیپ لیکیشن بھی اس نے سکھا سکتے ہو دوسری چیز ہے آپ کے پاس minus یہ باری ترم سمجھنے کی کوشش کرو گیا آپ تو 1 upon 100 is equal to 10 raised to power minus 2 اور 1 upon 1000 is equal to 10 raised to power minus 3 اور 1 upon 10 is equal to 10 raised to power minus 1 اور 1 upon 10,000 10 10 raised to power minus 4 ٹھیک ہے اب آپ یہ کو گے سر یہ کیسے آ گیا تو جب آپ x raised to the power m ہے upon x raised to the power n divide گھرو گے x raised to the power m divided by x raised to the power n then you will go to what کیا آنسور آئے گا آپ کے پاس m minus n ٹھیک ہے تو 1 upon 10 ہے آپ کے پاس یہاں 10 کی power کتنی ہے 1 کی power کتنی ہے 0 0 ٹھیک ہے اوپر کتنا کرو گے x raised to the power 0 parapar 1 ہوتا ہے نا بھائی یہ اس کی power 0 1 ہے کوئی بات نہیں یہاں 10 raised to power 1 ہے آپ نے کیا کیا کیسے آ گیا 0 minus 1 0 minus 1 تو یہ بھی آپ کا کتنا آ گیا اسی طرح 10 raised to power minus 2 ہے یہ بھی 1 upon 100 تو یہ بھی 0 minus آپ کی ٹرم کیسے آ جائے گی 0 minus 2 ایک چول مز اس کی power کتنی ہے اگر نچھے دیکھو گے تو 2 ہے نا 0 minus 2 minus 2 تو 10 raised to power minus 2 یہ چیز سمجھ جائے نا بھائی اس پاور minus 1 کا مطلب ہے یہ چیز نچھے ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ بھی بار بار یہ چیز جائیں گی اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں ڈیسی سینٹی میلی مایکرو نینو پکو فیمٹو اور ایٹو یہاں تک یہ نمبر رو لے دیتا ہوں میں ڈیسی کا مطلب ہے yeah است ک paradise 1 minus 1 سینٹ ہنسے کا مطلب؟ ست کیں پار من پندو اور میلی کا مطلب؟ سکی پار منس اور میکرو کا مطلب؟ سکی پار منس رو اور نینو کا مطلب؟ سکی پار منس اور پچو کا مطلب؟ راگ یہاں تک تو آپ نے سیدھا ون ون ایڈ کر کے لیے آنا پاور میں اس کے بعد تین کے بعد آپ سناٹ ہو جاؤں گے تین تین ایڈ کرنے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں بھائی نینومیٹر سینٹی میٹر ڈیسی میٹر میلی میٹر یہ آپ نے سننے ہوں گے ڈیسی میل جو ہے آپ کا مایکرو نینو یہ ساری ٹرمز ہیں یہ آپ کو سائنس میں ملیں گے تو مایکرو کا مطلب ہے اگر مایکرو میٹر کی بات ہو رہی ہے ون مایکرو میٹر تو آپ کیا سمجھے اس سے ایک مایکرو میٹر کا دس بٹے ایک میٹر کا ایک مایکرو میٹر کتنا ہوگا ایک بٹے دس کی پاور سکس مطلب ایک میٹر کا اب دس کی پاور سکس کتنا ہوگا ایک میٹر کا دس کی پاور سکس آپ لکھ کے دیکھ لے ایک بار کتنا ہوگا دس لاکھ تو ایک میٹر کا دس لاکھ ہوا حصہ ایک میٹر کا ٹکڑا اتنا سا بڑا ہوگا بس اتنا بڑا ہو جائے گا اس کا دس لاکھ ہوا حصہ کس کے بڑا ہوگا ایک مایکرو میٹر کے برابر تو آپ دیکھو مایکرو کیتنی چھوٹی ٹرم ہے اسی ٹرم سے بنا ہے مایکرو سکو اگر اس ایک میٹر کے ہم دس لاکھ برابر برابر اس سے کر دیں دس لاکھ برابر اس سے کر دیں تو بلکل آپ یہ مانوش کا پاؤڈر ہو جائے گا دکھنا بند ہو جائے گا یہ آپ کو اور اس ایک اسے کو دیکھنے کے لئے آپ کو مائکروسکوپ کیا ہو شکتا ہو ٹھیک ہے اس لئے مائکروسکوپ کا مطلب جو جس کی رینج ہے دس کی پاور مائنس چھے کتنی رینج تک دیکھ سکتا چھوٹے جب بلکل جو مطلب آپ نورمل بینا کسی ایڈ کی آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جو چیزیں وہ ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک وٹ رمح آپ کی ڈیک کا ڈیک کا ڈیکٹو ہمارے ایک بار بتاؤ گے آپ دش جکے تھا دس کی پاور منس واہکٹا دس کی پاور منس دس کی پاور 2 اور کلو دس کی پاور 3 اور مگا تن دیز تو پاور 6 اور گیگا تین دیز تو پاور 9 اور ٹیرہ تین دیز تو پاور 12 اور پیٹا 10 ریز تو پاور 15 اور 10 ریز تو پاور 18 آپ کا ایک سا بائی سی سی ترے 10 ریز تو پاور منس 1 تھا سنتی ملی اور micro نینو مائنس نائن اور پکو اور فیمٹو اور ایٹو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ہے پریفکس یہ ہے پریفکس یہ کسی یونٹ کو چھوٹی کرنے چھوٹیاں بڑی کرنے میں کام آتے ہیں پری مطلب پہلے فکس ہونے والا سنتی میٹر ڈیسی میٹر میلی میٹر کیلو گرام میلی گرام ڈیسی گرام ٹھیک ہے کسی بھی یونٹ کو چھوٹا کر دینے کے لیے بڑا کر دینے کے لیے تھنا میگا یہ بڑی کرنے کے لیے ہیں ٹرمز میگا بائٹ گیگا بائٹ گیگا ہرٹس میگا ہرٹس تو آپ نے بہت ساری یونٹی سوننگ دیشت رہے تھے ٹھیک ہے یہ پریفکسیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے بھائی اور اس کے علاوہ کچھ بستہ ہے تو ہم نیکسٹ جو آگے لیکچر ہوں گے ہمارے ان مکرتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ اگر کوئی چیز بیسٹیک لیکچر میں بڑھ جائے گی ہم بات مکرتے رہیں گے میرے حساب سے آپ کا بیسٹیک جو ہے جو ایک مول بوداو شکتہ تھی ہمیں کیمسٹری کو پڑھ نہیں کی آگے پڑھ نہیں کی وہ ہماری پوری ہوگی ہے اب ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ آ جائیں گے یہ بیسٹیک میں نے آپ کو کیوں کرائے کیوں بتائے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو اچھے سے بیسٹیک جو بھی چیزیں ہیں ایک بیسٹ جو ہے بیسٹ کا مطلب بیسٹیک ہو ہے ایک بیسٹیک آدھار آپ کا تیار ہو جائے اس آدھار سے ہم چیزیں کو نرمان جو ہے نا اور جو چیزیں ہیں ایڈوانس وہ سمجھے ٹھیک ہے